اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے جن لوگوں پر جادو ہوتا ہے تو ان کو کون سے خواب آتے ہیں اس کی مکمل وضاعت آپ کے ساتھ بیان کی جائے گی تو آگے ہم چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے کیونکہ یہ ایک معاملات ایسے ہوتے ہیں خوابوں کے جو انسان پریشان حال رہتا ہے اور اتنی ٹینشن میں رہتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے ہمارے اس چینل پر کوئی بھی آپ کو خواب آتا ہے تو ہمیں کومنٹس کریں ہم آپ کو بڑی تفصیلاً قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل بتائیں گے جن لوگوں پر جادو ہوتا ہے تو جادو والے لوگوں کو کون سے خواب آتے ہیں اگر وہ خواب آتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے یا جادو ہو رہا ہے یا ان کے پیچھے کچھ جنات ہے تو وہ کیا خواب ہوتے ہیں سب سے پہلے ایک نمبر آپ نوٹ کریں کہ جب انسان پر جادو ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رات کو جب اس کو خواب آتے ہیں تو اس کے پیچھے جانور لگے ہوئے ہوتے ہیں مثلاً کونسہ بیل بھی ہو سکتا ہے بھینس بھی ہو سکتی ہے اور بھی کافی جو جانور ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو کبھی کبھی ٹکر بھی لگا دیتے ہیں تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے تو اگر یہ صورتحال اس کو خواب کی حالت میں نظر آتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اوپر جادو ہویا ہوا ہے اور اس کے اوپر جنات کا بھی اثر ہے اگر وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ جانور یا ویسے اس نے پیچھے لگنے کے ساتھ ساتھ اس نے ٹکر بھی لگا دی تو پھر سمجھو کہ آپ کے اوپر جادو ہے اگر آپ کے پاس ویسے جانور آپ کو نظر آئے کھیت میں آئے یا کسی گھر میں آئے یا کسی اور طریقے سے آپ کو نظر آئے تو وہ آپ پر جادو نہیں ہے تو ویسے وہ خواب آتے ہیں جادو والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خواب جنوروں کے ایسے آتے ہیں کہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے کبھی وہ مارتے بھی ہیں کبھی ویسے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بندہ پریشان آل ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ان کے اوپر جادو ہوتا ہے تو جادو والے مریضوں کو اس قسم کی خوابیں آتی ہیں ایک نمبر یہ ہو گیا اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کے پیچھے کوئی زہر الود مثلا سامپ یا چھپکلی یا کوئی اور ڈسنے والی جو چیتیں ہوتی ہیں بچو ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو یہ بھی جادو والے مریضوں کو خواب آتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کو ڈنگ مارتا ہے یا اس کو کاٹتا ہے تو یہ بھی جادو والے یا جنات والے جو ہیں وہ مریضوں کو اس قسم کے خواب آتے ہیں یہ آگے ایک بہت لمبی بیس ہے اگر وہ آپ کو کسی قسم کا اس قسم کا خواب آتا ہے مثلا کالے رنگ کا سامپ ہوتا ہے یا کوئی اور سامپ کوبرا آپ کو نظر آتا ہے یا کسی اور یہ ایک آگے اس کی اور قسمیں ہیں لیکن اگر آپ کو صرف یہ آتا ہے کہ آپ کے پیچھے ایک سامپ لگا ہوا ہے آپ دوڑ رہے ہیں اور وہ آپ کو ڈنگ مار رہا ہے یا ڈنگ نہیں مارتا ویسے پیچھے لگا ہوا ہے تو یہ بھی ایک جادو والے مریضوں کو خواب اس قسم کے آتے ہیں دو نمبر ہو گیا اور تیسرے نمبر پر جو لوگ جن کے اوپر جادو ہوتا ہے وہ اس قسم کے بھی خواب آتے ہیں کہ ان کے سامنے پرچہ آ گیا ہے اور وہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے میں لکھوں وہ نہ کوئی اس کو پیپر نظر آتا ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سوال کیا آ گیا ہے وہ بلکل ایک مقصود دائرے کے اندر بند ہو گیا ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے یہ جو سوال آیا ہے اس سوال کا جواب کیا ہے اس کی کوئی اس کو کنڈیشن سامنے نظر نہیں آتی تو وہ بھی اس وقت پریشان حیران ہو جاتا ہے یہ بھی جادو والے مریضوں کو یہ ایک ایسے خواب آتے ہیں تو یہ بھی ایک پریشان کن ہوتا ہے وہ محول اور مریض جو ہوتا ہے جادو والا اس قسم کے اگر خواب آئے تو سمجھیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے تو ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے میں نے سپیشل ایک ویڈیو جو ہے وہ ابھی ہم بنانے والے ہیں لیکن اسی ویڈیو میں ہم اس کا حل بھی نکال کر آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا حل یہ نکالنا ہے کہ جن کے اوپر جادو کا اثر ہو اور یہ خواب اس قسم کے آتے ہوں تو ان سے چھٹکارے کے لیے آپ ایسا کریں کہ سات مرتبہ آپ نے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے پھر سات مرتبہ آپ نے صورت فاتح پڑھنی ہے اور سات مرتبہ آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے یہ پڑھ کر اس کے بعد سورت بکرہ کی آخری دو آیات پڑھنی ہیں اور پھر یونس جو سورہ یونس ہے اس کی آخری دو آیات پڑھنی ہیں اور اس کے علاوہ آخری جو تین کل شریف ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ پڑھنے ہیں اور دروشری پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر وہ دم کر کے پورے جسم پر لگائیں یا آپ کے جسم پر کوئی خارش یا کوئی دھدر یا کوئی جسمانی نوعیت جو ہے وہ متاثر ہے جادو کی وجہ سے اور جنات کی وجہ سے تو تیل پر دم کر کے آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ تیل اس جگہ پر لگائیں تو آپ کے اوپر جو جادو کا اثر ہے جنات کا اثر ہے یہ اللہ کے حکم سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو میں نے آپ کو اس کا حل بھی بتا دیا ہے لیکن اگر عام کسی آدمی کو جادو ہوتا ہے یا جنات کا اثر ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم ایک سپیشل ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے رکھیں گے کسی قسم کا جادو ہو کسی قسم کی کوئی جنات کی شکایت ہو کیونکہ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ایک سادہ لو انسان جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے وہ پیسے بھی لیتے ہیں اور ان کو ظلیل و خوار بھی کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی ان کے پاس حل نہیں ہوتا اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ہر خوشک و تر چیز کا علم رکھا ہوا ہے اگر انسان اللہ پر بروسہ رکھے قرآن مجید پر مکمل یقین کرے اور اس میں وہ اللہ نے ہر قسم کے حل جو ہیں وہ اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے یہ ایک بہت اہم ہے اگر اس قسم کے کسی آدمی کو خواب آتے ہیں تو وہ لوگوں کو اس کا حل بتائیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر ان کو خواب آتے ہیں تو یقیناً ان پر جادو کا اثر ہے یقیناً ان پر جنات کا اثر ہے اس کو زائل کرنے کے لیے میں نے جو آپ کو طریقہ کار بتایا ہے وہ آپ کریں دوبارہ سن لیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ سات مرتبہ پھر آپ نے سات مرتبہ جو ہے سورت فاتح پڑھنی ہے اور سات مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے پھر سورت بقرہ کی آخری دو آیات اور سورہ یونس کی دو آخری آیات اور تین کل شریف جو آخر میں ہیں یہ پڑھنے ہیں اور اس کے بعد دروش شریف پڑھ کے آپ نے جسم پر دم کر لینا ہے اور جب آپ جسم پر دم کریں گے تو انشاءاللہ اس قسم کے مکمل طور پر خواب جائیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی یہ اس قسم کی جو نویت ہے یہ والی کیفیت ہے یہ آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ